انٹی کرپشن سرگوڈھا نے جالی اسٹام فروخت کرنے والے اسٹام فروش کو گرفتار کر لیا ملزم کیسر عباس اسٹام فروش اہاتہ کچیری اسٹام فروخت کر رہا تھا انٹی کرپشن سرگوڈھا نے ملزم کیسر عباس اسٹام فروش کے قبضے سے متعدد جالی اسٹام بک برامت کر کے مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی سرگوڈھا ڈسٹرک ریپورٹر طاہر حسین شاہ سے محکمہ انٹی کرپشن سرگوڈھا آسمائے جاسٹیما ریجنل ڈائریکٹر انٹی کرپشن سرگوڈھا کی سربراہی میں کرپٹ مافیا کے گرد گھیرہ تنگ کرتے ہوئے روزانہ کی بنیاد پر گرفتاریاں عمل میں لائی جا رہی ہیں تفصیلات کے مطابق ملزم کیسر عباس اسٹام فروش اہاتہ کچیری اسٹام فروخت کر رہا تھا جس پر جاوید اقبال انسپیکٹر اسٹام بورٹ آف ریونیو پر جاب سرکل رابل پنڈی نے آہاتہ کچیری میں انسپیکشن کی اور کیسر عباس اسٹام فروش کو جالی اسٹام پیپر فروخت کر رہا تھا اور اس کے قبضے میں سے کافی تعداد میں جالی اسٹام پیپر بھی برامت کیے گئے کیسر عباس اسٹام فروش کے پاس موجود اسٹاک ریجسٹر چیک کرنے پر پایا گیا کہ جو اسٹام پیپر کیسر عباس اسٹام فروش کے پاس تھے وہ اکاؤنٹس آفیس سرگوڈھا کی طرف سے جاری کردنا ہے جس کی تصدیق کے لیے جسٹرک اکاؤنٹس آفیس کو بھی تحدیر کیا گیا جہاں سے معلوم ہوا کہ کیسر عباس اسٹام فروش کے پاس سے قبضے میں لیے گئے تمام اسٹام پیپر اکاؤنٹس آفیس کے جاری کردنا ہے جس پر ڈیپٹی کمیسٹر سرگوڈھا نے دیریکٹر جرنل انٹی کرپشن پنجاب کو کیسر عباس اسٹام فروش کے خلاف قانونی کاروائی کرنے کے لیے تحریر کیا گیا جس پر آسمائے جاس تھیما ریجنل ڈیریکٹر انٹی کرپشن سرگوڈھا نے ڈیریکٹر جرنل انٹی کرپشن پنجاب کے حکم پر کیسر عباس اسٹام فروش پر مقدمہ نمبر 6-2022 تھانہ A.C.E ریجن سرگوڈھا میں درج کرنے کے حکمات دیا اور مقدمہ کی تفتیش خطیب الرحمان سرکل آفیسر ہیڈکوارٹر انٹی کرپشن سرگوڈھا کے سپورت کی مقدمہ کی تفتیش کے دران منظم کیسر عباس اسٹام فروش کو گرفتار کر لیا گیا جس سے مزید تفتیش جاری ہے